ایک چھوٹا سا ریفرنس یہ تھا حدیث کا جو ہمارا قیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعثے تقلیقے کائنات ہیں اس کے بارے میں ہم سٹرگلنگ تو پائنڈ ریفرنس کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہے کہ ہم سٹرگلنگ جو مجھے کسی سے ملانی ہے بھی تک کسی حدیث کا ریفرنس اس کے بارے دیکھئے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں بیٹے کہ جو استدلالاً ثابت ہوتی ہے کیا استدلالاً بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو منصوص ہوتی ہے جو استدلالاً یہ عقیدہ بہت سی عادیث سے ثابت ہے اور حد تک کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ سے بھی ثابت ہے مثلاً یہی آیات کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عوالم یعنی کل کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر یہی آیت میں ایک مثال دے رہا ہوں استدلالاً کس طرح ثابت ہوتی ہے تو جب تمام عوالم کی رحمت ہوئے حضورﷺ تو عالم اور عالمین کی جو ٹرم ہے اس کا اطلاق ہو جاتا ہے پہلی خلق کے آغاز سے جب عالم خلق وجود میں آیا ساری کائنات بیٹے تھوڑا اس طرح ساری کائنات جب وجود میں آئی باعث تخلیق خلق کی بات کینا جب عالم خلق کا آغاز ہوا تو وہ العالمین کا حصہ ہوا جیسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو آقا علیہ السلام خود ربوبیت ہوئی اس میں تخلیق خلق کے عالم ہونا آگیا ربوبیت میں تخلیق سے لے کر پالنے کا سارا عمل آگیا اور العالمین نے وہ پہلا وجود عالم خلق آگیا جس کو اللہ نے تخلیق کیا خواہو لوہو خواہو قلم ٹھیک ہے اسی طرح آقا علیہ السلام کو اللہ نے جب فرمایا کہ عالمین کے لیے رحمت بنایا تو رحمت بنانا رحمت کسی شئے کے وجود میں آنے سے مقدم ہوتی ہے اگر ایک چیز رحمت سے پہلے وجود میں آگئی تو وہ چیز اس رحمت کی متاجی نہ رہی اگر ایک چیز کسی رحمت سے پہلے وجود میں آگئی تو اس شئے کا وجود رحمت کا متاج نہ رہا تو رحمت کی متاجی تب بنتی ہے کہ رحمت پہلے وجود میں آئے اور وہ رحمت اس کے خلق کا باعث بنے تو پھر وہ رحمت بنتی ہے اگر وہ اس کے خلق کا باعث نہیں بنی تو وہ اس شئے کے لیے رحمت نہیں ہے وہ کل کو شیع کہے گی باری تعالیٰ آپ نے سب آلمین کے لیے رحمت کہہ دیا میں تو اس رحمت کے بغیر وجود میں آگئی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی رحمت کے دائرے سے العالمین کی کوئی شیع خارج نہیں سو حضورﷺ علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہو گئے اس طرح کی بشمار آیات ہیں اور جن سے استدلالا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے بقایا احادیث ہیں وہ احادیث اپنی سنت کے اعتبار سے کیا وہ صحیح کے درجے پر نہیں جاتی صحیح کے درجے پر نہیں جاتی بلکہ اندر علماء اندر فوقان تلقی بالقبول کیا ایک قائدہ اصول حدیث کا کہ علماء کی کسرت نے اس کو قبول کیا تو تلقی بالقبول سے حدیث حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے وہ دو حدیثیں ہیں ایک حضورﷺ کا یہ فرمان کہ اولو ما خلق اللہ نوری اور لولاک لما خلقت الافلاک یہ حدیث صحیح نہیں ہے سنت کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا یہ دو حدیث قدسیہ ہیں مگر اتنے علماء نے اس کو بیان کیا اور اس کو تلقی بالقبول نصیب ہوئی جس کی وجہ سے یہ حدیث حد شہرت کے باعث درجہ حسن میں جاتی ہے اور اس میں جو آکر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ اشاعت فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا آپ کو پیدا نہ کرتا تو خلق کو پیدا نہ کرتا اب اس آیت یعنی یہ جو حدیث ہیں ان کی معنوی تعید وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور اس تحسی اور باقی آیات سے ہو جاتی ہے تو عقائد چونکہ یہ عقائد واجبات اور اصول میں سے نہیں ہے یہ عقیدہ اصول اور اساسیات میں سے ضروریات دین میں سے یہ شانِ رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں فروعات میں سے ہے اور ذنیات میں سے ہے سمجھ لیں ہر چیز ہمارے لوگ کامیل میں ہر چیز کو ایک درجہ دے دیتے ہیں کہ جو مانے تو مسلمان اور سنی نہ مانے تو خارج ایسی بات نہیں یہ قطیات میں سے نہیں ہے یہ ذنیات میں سے ہے اور فروع میں سے ہے لہٰذا اگر حدیث کی سند میں کوئی کمزوری ہے تو تلقی بالقبول کی قوت اس کو کم سے کم علمِ ذنی کے درجے پر پہنچا دیتی ہے اور ہمارا عقیدہ اسی مقام کا ہے آپ سمجھ گئے ہیں ہم اس کو قطی قطیات میں شامل نہیں کرتے ہم ذنیات میں سمجھتے ہیں شاہنِ رسالتِ مآل اور فروعات میں اور کسی چیز کی فروعات میں ذنی طور پر ثابت ہونے کے لیے جو دلائل حدیث کے ہیں ان کی قوت کافی ہے اس چیز کے آپ کو سمجھ آگئے بیٹی چلو